موسیقی ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علمہ اکرام سے کرواتے ہیں اور ناتخان حضرات سے کرواتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں اور علمہ اکرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق سوالات کرتے ہیں کبھی کبارے سواتے کی تھی شخصیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں چاہے وہ اولیاء اکرام ہو چاہے وہ انبیاء اکرام ہو چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہو چاہے وہ اللہ کی نیک بندی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی ناظرین ایسی شخصیات میں سے اگر ہم ہسٹری اٹھائیں تو بہت شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم ہسٹری کو اوپر لے کر جائیں اوپر لیور پر لے کر جائیں اگر فرس سیکنڈ ٹھٹ نمبر دیں تو یہ جو میں آج نام لینے لگا ہوں جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ اول درجہ پر آتی ہیں بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہہہ پھر اس کے بعد اگر ذکر کرتے چلے جائیں امہ آئیشہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہہہ تو ایک نام ایسا بھی بیچ میں ہمیں نظر آتا ہے جو کہ شہزادی ہیں حضرت علی کی اور بہن ہے حضرت امام حسن کی جو کہ ہم نے لاس پرگرام میں حضرت امام حسن کا ذکر کیا اور وہ بہن ہے حضرت امام حسین کی آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کن کا نام لے رہا ہوں کربلا میں بھی وہ موجود تھیں سارا واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا سوچیں ناظرین اکرام کتنا بڑا دل اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ کربلا جیسا واقعہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور اللہ کریم نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے کربلا کا سارا واقعہ جو ہم تک پہنچے ناظرین جو کتابوں میں لکھا آپ کو نظر آتا ہے یہ سارا قصہ ہمیں سیدنا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کا سنایا ہوا ہے ان کا حال سنایا ہوئے آج ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں گے اس پاک ہستی کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے پروگرام میں بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے آج بھی مفتی صاحب نے پتہ قیمت دی وقت نایت فرمایا میری مراد محترم المقام جناب مفتی راشد مدنی صاحب مفتی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کیسے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ایک سانخاں بھی موجود ہیں جو لاس پروگرام میں بھی موجود تھے بہت خوبصورت انداز میں مدینہ یاد آیا کی صدایں انہوں نے لگائی تھی یقیناً مدینہ ہر عاشق کو یاد آتا ہے عاشق کی تڑپ ہوتی ہے آج بھی ہم ان سے کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب محمد نبی لیوی صاحب السلام علیکم نبیل صاحب کیسے مزاج صاحب خیریہ سے اللہ کے حسان بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ آپ سم کلام ناطم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے نبیل صاحب آج دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں بقاعدہ موضوع کا آغاز کریں مفتی صاحب بتائیے نا یہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ یہ کون ہیں کون سی ہستی ہیں ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت ہی اللہ کے پیاری اور لادلی نیک بندے کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ نے پوچھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھی تو میرے سامعین کو بھی معلوم ہونا چاہیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی تھی علی المرتضی اور خاتون جنت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی تھی حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کی ہمشیرہ تھی یہ بہت بہتر ندر بے باق تھی اللہ نے ان کو زہانت فتانت اور فہم و فراست سے نوازا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے لوگ عمومی طور پر حامد بھائی یہ اس طرح کے ماحول کریٹ کرتے ہیں بناتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا حالکہ یہ خاندان بہت بڑا خاندان تھا عالی شان خاندان تھا ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور کوئی دعا مانگتی ہے اللہ پر قبول فرماتے ہیں یہ مستجاب الدعوات بھی تھی اللہ کی بہت پیاری تھی ان کی دعا رد نہیں ہوا کرتی تھی علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ کہتے ہیں کہ پانی سے روک دیا گیا اور لوگ اس پر کامیاب ہو گئے جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی تھے بہن بھائی کے لئے دعا مانگتی تو اللہ قبول کیوں نہ کرتا اور اسی طرح یہ پانی کے حصول کے دو طریقے تھے نمبر ایک امام حسین چلے جاتے کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ روک سکتے کیوں حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس کے سابزادے تھے حضرت علی المرتضہ کے تھے نا فاتح خیبر تھے نا حیدر کرار تھے نا مولا مرتضہ تھے نا شیر خدا تھے نا یہ وہی علی المرتضہ تھے جنہوں نے خیبر کے قلعہ کو ایک ہاتھ اکار کر کے پھینک دیا اس کے دروازے کو اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا کی تھی تو امام حسین کے اندر یہ خون تھا وہ علی المرتضہ کا خون تھا چاہتے تو یہ بھی جاتے اور پانی لے کر کے آجاتے کسی میں کوئی ہمت نہیں تھی کہ وہ روک لیتے اور حضرت زینب کے یہ بھائی تھے وہ اللہ کے دعا مانگتی اللہ کریم ضرور ان کی دعا کو قبول کرتا اور ان کو پانی مل جاتا اور اسی طرح سے دوسرا طریقہ اہم طریقہ کہ حضرت اس قافلے کے اندر امام علی اصغر بھی تھے جن کی چھ مہا کے عمر تھی اتنے چھوٹے چھ مہا تھے کم سنھ تھے لیکن ان کو جھولے میں رکھا گیا بقاعدہ ان کو نیچے زمین پر نہیں رکھا گیا علماء نے اس پر تحقیق کی فرمایا وجہ یہ تھی کہ ان کے جدد امجد تھے کون؟ حضرت اسماعیل مہین پر ان کی والدہ نے لٹایا انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے ان کی اس اداو کی طرح پسند کیا اللہ نے اپنی محبوب بندے کے لیے اور محبوب بندی کے لیے چشمے کو جاری کر دیا فرمایا یہ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے امام علی اصغر ایسانوں کے ایڑیاں رگڑے اور جہاں تے چشمہ نمودار ہو جائے یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو نسبت ہے اور اس طرح سرکار مدیرہ سے ان کو نسبت ہے جا بات ہے حضرت آپ نے ذکر کیے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی تو بتائیں کہ حضرت بیوی زینب سلام اللہ علیہ کے شہر کون تھے وہ کیا تعلق رکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا اور اللہ کریم نے حضرت زینب جنہیں امام جعفر کہتے ہیں نہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے چار بیٹے عطا کیے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی تو یہ آپ کے بچے تھے جو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کریم نے آپ کو عطا کیے اچھا حضرت ایک شیر میرے ذہن میں آ گیا کہ جب کربلا کا سما تھا کربلا کا ایک میدان سجا ہوا تھا شہیدوں کے لہو سے سجا ہوا تھا تو اس وقت جب بیوی زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کے ایک بیٹا چھوٹا سا تھا ایک بیٹا ان کا جوان سولہ ستنہ سال کا تھا تو زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرہ آ کر کہا حسین سے بھئیہ سنو ذرا کرتی ہوں اس غریبی میں میں آخری سوال خدمت میں لے کے آئی ہوں میں اپنے دونوں لال مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نسار ہیں اب زینب کی بات سن کے شہدین رو دیئے جیسے کسی نے روح میں نشتر چبھو دیئے فرمایا جاؤ رنگ کی اجازت بھی ہم نے دی ان کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی زینب تمہارے لادلے خون میں نہائیں گے یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے حضرت امام علی مقام نے ان کا مقام بھی بتا دیا کہ یہ شہید بھی ہوں گے ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کا اتنا بڑا مقام ہے کیوں اب بارگاہ رسالت میں حاضری لگائیں حضرت ہمارے ساتھ جناب نبیل ایوبی صاحب موجود ہیں خوبصورت انداز رکھتے ہیں خوبصورت انداز پایا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی آواز میں گمبت خدرہ کی حافریاں ہو جائیں درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے درے رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے اللہ اللہ بگڑی آقا بے شک سید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے ہے مجھے وی محہی پناتے سنانے کی آرزو ہے مجھے درہpeی سید کی آرزو ہے مجھے اور نبی کے درکوں میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی عرض ہے مجھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام نبی علیہ وی صاحب آپ نے پیش کیا اللہ کریم آپ کا پڑھنا قبول فرما ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما بہت بہت شکریہ مستی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آخری پیغام بھی دیا اور گفتگو فرمائی اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرما ہے نبیل صاحب نبیل ایوبی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی ناظرین آپ سے گزارشیں ہمیشہ کی تا جیسا کہ پرگرام کا وقت اختدام کی جانے بھی اور میں ہمیشہ آپ سے ریکٹوئیس کرتا ہوں اپنا اپنے اہل ویال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی